امٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وسلم تسليمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد فقد قال الله تعالی فی القرآن المجید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الَّذِي بَعثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَطُلُوا عَلَيْهِمْ آیاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ صدق الله لادیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیه السلاة والسلام اللہم سلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبالک وسلم معزز ومعقر حضرات ورمائے کرام صدر محترم اور میرے محترم بھائیو عزیز بچو پردن نشین خواتین اسلام ماشاءاللہ سامین سے جلسہ کا بھرا ہوا ہے صدر جلسہ کہہ رہے تھے کہ لوگ ہیں نہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں لوگ بھرے ہوئے ادھر کچھ جگہ خالی ہے لوگ ادھر ادھر ہیں شکھانا کھرانے کے نظر میں کئی ہیں آ جائیں مدسے کا جلسہ ہے سالانہ مدسے والوں کو بہت ساری چیز کی ریایت کرنی پڑتی ہے ایک تو جو آسفاس کی علماء اکرام کو دعوت دیتے ہیں اور ہر عالم کے اندر اللہ نے صلاحیت تک کی ہے بولنے کی اور کچھ نہ کچھ نفع ان سے ہم کو آپ کو پہنچتا ہے ان کی بھی ریایت کرنی رہتی ہے پھر مہمان خصوصی جو ادھر ہن دادلوں دیوبن سے تشریف لائے ہیں آپ حضرات اور ہم لوگ بھی سب یہی سوچتے ہیں کہ مہمان کو جلدی لائے جائے ان کا کچھ بیان سنا جائے لیکن جلد مدسے والے سلسلے کے مطابق ایک کبھا دوسرے کو تھوڑی تھوڑی دیر لاتے ہیں پھر اخیر میں مہمان کو پیش کرتے ہیں تو آپ حضرات ماشاء اللہ جم کے بیٹھے ہیں آپ کے اس علاقے کا یہ محبوب ادارہ ہے جو بہت جلد ترقی کے راہ پر گامزن ہے حفاظ بھی تیار ہو رہے ہیں اور تعمیری سلسلے بھی آپ کے ندروں کے سامنے کچھ نہ کچھ ہے میرے بھائیو دینی درسگاہوں کی سلسلے میں ہم لوگ بچپن سے سنتے اور کہتے آ رہے ہیں آپ لوگ بھی سنتے ہیں کہ اسلام کا قلعہ ہے ہم نے اپنے اصادتہ کو بھی بیان کرتے پر سنتے تھے ابھی ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں کیا قلعہ ہے یہ آقا محمد مصطبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے اور پیچھے سے اس کا کوئی جانی دشمن اس کا پیشہ کر رہا ہے اس کی نظر بھی پڑ گئی اس دشمن میرا پیشہ کر رہا ہے جان بچانے کے لئے ہاپتے کامتے آگے تو بھاگ رہا ہوئے کہاں چھپے گا جان بچائے کوئی جگہ اس کو ملنی چاہیے آگے اس کو تو قلعہ ملنی دیا ایک مضبوط عمارت ہوتی ہے لالقلہ جاؤ دیکھو اور بھی بہت سارے جگہوں میں قلعہ ہے بادشاہ لوگ بناتے تھے اپنی حفاظت کے لئے جیگہ دشمنی الگار کریں تو ہم اس کے اندر محفوظ ہو جائیں گے اور اس کے چاروں طرف کڑڑ بھی کھوتے ہیں سپاہی فوج بھی رکھتے ہیں تو اس کے اندر جب وہ بھج جاتا ہے اب اتمنان کا سانس لیتا ہے کہ میں دشمن کے ذر سے بچ گیا اگر وہ حملہ کرے گا تو مجھے بچانے والے ساتھ دینے والے کچھ لوگ ہیں وہ بچا لیں گے آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے اور شیطان اس کے پیچے آگے سب طرف چلتا ہے ہم اگر اس کو دیکھ لیں تو میرے بھائیوں ہم تو در جائیں گے پھر آمیل صاحب کو پاس جوڑیں گے شیطان کو اگر دیکھ لیں ہم تو در جائیں گے آمیل صاحب کو پاس جوڑیں گے کہ شیطان آگے جردی ہم تو جھاڑ کھوکے ٹھیک کرو شیطان ہر بچے کے ساتھ اترتا ہے ہر انسان پر مسلط رہتا ہے کئی کئی شیعاتین ایک انسان کے پیچھے اور ایمان والے کے پیچھے ایسے مسلط رہے کہ مت کچھ ہو اور جہاں اسلامی حفاظت کا قلعہ ہے اس کے چاروں طرف شیعاتین کا جمگھٹا اور اڈہ رہتا ہے ہم لوگ نہیں سمجھے ہیں دوسروں نے سمجھ لیا ہے دوسرے سمجھ گئے کہ یہی ایسی جگہ ہے جہاں سے شیطان کو مردود قرار دینے والے اس پر رجم کرانے والے ایمان میں تازگیل آنے والے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دینی بات کو سنانے والے یہی سے جنم ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں اگر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو علماء کا پیدا ہونا کا سلسلہ بھی بن ہو جائے گا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں علماء کرام اٹھتے چلے جائیں گے اور علم بھی میٹتا چلا جائے گا ختم ہوتا چلا جائے گا صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کیسے علم اٹھے گا علماء اٹھتے چلے جائیں گے جو حاملین علوم دینیاں ہیں قرآن اور حدیث کا معلومات اپنے اندر لگتے ہیں جس کے بغیر ہم دین پر ہمارے لئے چلنا مشکل ہے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں بہت جانتے ہیں لیکن جو لوگ جنرات کتاب میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی بہت نہیں جانتے ہیں یاد رکھ لوگ فقیل امت حضرت مفتی محمد صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوچھتا حضرت یہ بات کہاں ہے کوئی مسئلہ پوچھتے تو حضرت کو اگر معلوم نہیں رہتا تو فرماتے تھے میرے علموں میں یہ بات نہیں ہے یہ نہیں کہتے ہیں کہ کئی ہے نہیں یہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں بہت جانتا ہوں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں بہت جاننا جو کہتے ہیں ہم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں موٹی موٹی بات چیزوں کو جانتے ہیں یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ جائز ہے ناجائز ہے باقی تفصیلات جو قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے کہا تو علماء کرام جو پڑھنے پڑھانے کے لائن میں ہے وہ بھی بیچارے کتاب دیکھیں باتاتے ہیں سب کا اشتہذار نہیں رہتا ہے اور جن کا پڑھنے پڑھانے سے تعلق نہیں وہ بیچارے بھول بھولیاں کر دیتے ہیں ہم کیا جانیں گے وہ بھی نہیں جانتے ہیں بیچارے قرآن پاک جو ہدایت ہمارے لئے ہدایت نامہ ہے دستور حیات ہے عربی زبان میں ہے اب عربی زبان کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے ہندی میں ترجمہ ہوا ہے انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے بنگلہ میں ترجمہ ہوا ہے اب اڑیے میں بھی ترجمہ ہوا ہے اتنے ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے اب بتاؤ جو ہندی نہیں جانتا رہے گا وہ کیا ترجمہ سمجھے گا جو اردو نہیں جانتا رہے گا وہ کیا ترجمہ سمجھے گا میرے بھائیوں ہم جو کہتے ہیں ہم بہت جانتے ہیں قرآن پاک جو ہمارے لئے دستور حیات ہے سارے علوم کا خزان اور مخزن ہے اس کے ایک آیت کو بھی نہیں ہم سمجھ پاتے جانتے کیا ہیں قرآن پاک اللہ نے اشارت فرمائے فَسْأَلُوا أَحْضَكْ أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ علماء کرام سے پوچھ کے ہم معلوم کر سکتے ہیں اللہ نے حکم دیا جانتے نہیں ہو پوچھو میرے محترم بھائیوں لوگ یہ بات جان لیے ہیں کہ جب تک علماء کرام کے ساتھ عوام الناس کا رب ضبط رہے گا ان کا رشتہ اسلام سے الگ کرنا بہت مشکل ہوگا یہی لوگ سناتے ہیں حدیث شریف آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علماء کا فرمان کہ چاہے تم جلا دیے جاؤ چاہے تمہارا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے چاہے تم کو سولیو پر لٹکا دیا جائے تم کلمے سے مت پھرنا یہ بات تو یہی علماء کرام سناتے ہیں ان کے ایمان میں تازگی لاتے ہیں اسپیرٹ کو تیز کر دیتے ہیں میرے بھائیوں ان کو پتہ لگ یہ ہمیں پتہ نہیں ہم سمجھتے ہیں بہت جانتے ہیں جانتے ہیں خوش بھی نہیں ہیں یاد رکھ لو کوشش کرنی چاہیے جاننے کا اور اس کا جو مدلس ہے خیلہ بتایا اس سے بتا رہا تھا یہ ایک آدمی جا رہا ہے راستے محادی شریف میں ہے اور چاروں طرف سے شیطان جلگار کر رہا ہے کان کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے آنک کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے ہاتھ پیر کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے بلکل صاحب سترہ آدمی جا رہا ہے بچارہ دیکھنے میں ادھر سے پراغندہ ہوکے غلازت سے گل سڑ کے واپس لاکھی گھر تک اس کو پہنچا دیتا ہے وہ غلازت اوپر سے نظر نہیں آتا ہے وہ بدبو کسے کے سونے میں نہیں آتی ہے لیکن میرے بھائیوں اس کے نام آمال ان کو بلکل گندہ کر کے لاکھے گھر تک چھوڑتا ہے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ نے فرمایا یہ آدمی جو جا رہا ہے آگے چلتے چلتے شیعاتین سے اگر بچنا چاہتا ہے کسی قلعے میں محفوظ ہونا چاہتا ہے اس کے ذات سے بچنا چاہتا ہے اس کے لئے جو قلعہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ پڑے گا استغفر اللہ پڑے گا سبحان اللہ پڑے گا بس شیطان اسے دور بھاگتا رہے گا اس کے ذات سے بچے گا اس کے لئے قلعہ ہوگا ہے اللہ کے طرف سے حفاظت ہوگا گناہ سے بچنا آسان ہوگا مدارس دینیا اسلام کی خلعہ اس لئے ہیں کہ یہاں پر حاملین علوم دینیا قرآن کو جاننے والے اس کے معنی مطالب کو ہم تک پہنچانے والے پڑھنا اور سب چیز سکھانے والے علماء کرم تیار ہوتے ہیں جب فیکٹری بند ہو جائے گی مال کا تیار ہونا بند ہو جائے گا آئے گا کان سے نیا مال لوگ جان لیے اس لئے وہ سوچتے ہیں کہ اسی کو نقصان پہنچایا جائے لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالا جائے اور وسوسہ دو قسم کا ہوتا ہے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا صرف انسان وسوسہ نہیں ہے شیاطین تو ڈالتے ہیں انسان بھی وسوسہ ڈالتا ہے یہ بارے میں وہ بارے میں جو جانتا ہے نہیں جانتا ہے ایک دیکھے میرے جانا ہوا کوئی معاملہ آیا پوچھا بھائی بیٹھو سب سنو کیا معاملہ ہے یہ معاملہ جو سامنے لائے اس کی حقیقت کیا ہے کون سامنے فران صاحب گئے ان کو بلائے آپ بتاؤ کیا ہے کہ نہیں میں ایسا سنا تھا کس سے سنے ان کو بلائے کس سے سنے اللہ اکبر نہ وہ کسی سے سنا نہ وہ کسی سے سنا شیطان نے اس بات کو تیزی سے پھیلایا اور اس کو سن کر دوسرے تک پھیلانے والے نقصان پہنچانے کے لئے چاروں طرف سے تیار ہو گئے نقصان ہوگا کس کا نقصان ہمارے آراب کا ہوگا میرے بھائی بڑا نقصان ہوگا یاد رکھ لیں اللہ نے اپنے آخری نبی کی بیعصد کا مقصد بتایا جو کام نبی کا وہی کام ان کے نائب کا ہوا کرتا ہے نبی جب دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے سند دے دیا العلماء ورسط الانبیاء یہ جو ہیں وارسین نبی ہیں ان کے پاس سے آپ کو دینی علوم ملیں گے تو مدارس میں یہی کام تو ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے دنیا داروں کے سامنے اس علم کی کوئی حقیقت نہیں الگ بات ہے اس کو علم نہیں پڑھا لکھے میں نہیں سمجھا جاتا اور کیوں نہ سمجھے ہو اس لئے کہ اگر صرف بچپن سے مدرسے میں پڑھانے لگا دیے اور وہ کچھ اور دوسرا نئی علم حاصل کیا اس ٹیشن میں جا کے کھڑا رہے گا ریزرویشن کا فارم بھرنے کے لئے اس کو سامنے رکھا جائے گا وہ لکھ سکے گا جیے وہ سمجھ گئے جاہل ہے اس کا ضروری علم بھی اس کو سیکھنا ہے اس کا بھی انتظام انشاءاللہ مدارس دنیا میں کیا جا رہا ہے ضروری علم لے کر بچہ آگے بڑھے حافظِ قرآن بننا عالمِ دین بننا میرے بھائیوں ان مدارس سے جو سلسلہ جاری ہے یاد رکھ لو اسی لئے اس کو کہتے ہیں یہ دین کے حفاظت کے قلعہ ہے کہ یہاں آ کر ہم اپنے ایمان کو محفوظ کر سکیں گے اپنے ایمان میں تازگیل آ سکیں گے اور یہ اہلِ علم علماء کرام جو نبوت کا بات نیابت کا کام انجام دے رہے ہیں اصل اور امت ساری امت خیرِ امت کا تک ملقب دیا گیا یہ بھی عمر بالمعروف نہیں ان المنکر کا کام کریں گے لیکن پہلے نمبر پر علماء کرام کی ذمہ داری ہے ہماری رہبری کرنا ہے قرآن پاک کی روشنی میں اور حدیث شریف کی روشنی میں دین کی باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں امانتاً دیانتاً پہنچاتے ہیں میرے بھائیوں اس لئے ہمیں اس کی خدر کرنی چاہیے اور ما شاء اللہ یہاں دو دو حافظِ قرآن بھی تیار ہو گئے ہیں اب تفصیل کا موقع نہیں مہمانِ خصوصی جن کے ہم سب منتدیر ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں اور عزیزم حافظ شاہ نواز صلی اللہ اور جسے لئے جتنے علماء کرام ہیں آپ حضرات بھی تشریف فرما ہیں انہیں کی بات سننے کے لئے اب کیا آگے اور انتظام ہے وہی جانتے ہیں بہرحال یہ مدرسہ اور جتنے بھی دینی مدارس ہیں آپ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے انشاءاللہ دنیا میں آخرت میں دونوں جگہ نجات کا سامان ہوگا اور ہمارا جو سلسلہ ہے جاریہ نیکی میں ہمارا حصہ ہوگا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں